اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ بلوچستان کی چند خبروں کا قلات تو تک واقعے کے خلاف بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کی طرف سے قلات میں مکمل شٹڈ ڈاؤن ہرتال کی گئی قلات تو تک واقعے کے خلاف بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کی طرف سے قلات اور مکمل شٹڈ ڈاؤن ہرتال کی گئی اس دوران تمام کاروباری مراکز بن رہے گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز نے سیاسی اور قبائل رہنما صدار علی محمد قلندرانی کے خلاف علاقہ تو تک میں آپریشن کیا تھا جس کے دوران بی ایس او آزاد کے دو کارکن فائرنگ سے جانبہا کھو گئے تھے اس قتل کے خلاف بی ایس او آزاد کی جانب سے کالات میں شٹڈ ڈاؤن ہرتال کی گئی تھی صبح ولوچستان کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کہ آپ کو لیے چلتے ہیں سرچپس پہاڑوں کی سرجوین خیبر پختونخواہ کے جانب نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخواہ سے موصول ہونے والی ریپورٹس پر ناظرین حکومت پاکستان نے سال دوہزار گیارہ کو تمباکو نوشی کے خلاف وضا کردہ قوانین پر عمل درامت کا سال قرار دیا ہے اور وزارت سہت میں قائم ٹوبیکو کنٹرول سیل کے زیر احتمام ملک پر میں ان قوانین کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کی مہم شروع کر دی گئی ہے مردان میں ٹوبیکو کنٹرول سیل کے زیر احتمام ایک روزہ ورک شاپ کا انقاد ہوا جس کا حوال ہمیں بتا رہے ہیں اہم بشیر عادل اس ریپورٹ میں مردان میں ٹوبیکو سیل کے زیر احتمام پولیس افسران تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کے لئے تمباکو نوشی کے روکتام کے حوالے سے الگ الگ ورک شاپ منقید ہوئے ان ورک شاپ سے مطالقہ شبوں سے تعلق رکھنے والے اپراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی ٹوبیکو سیل کے پراجیکٹ ڈاریکٹر ڈاکٹر زیود دی نے ورک شاپ کے شرکا کو لکچر دیتے ہوئے کہا ہم نے یہ کمپین کا آغاز کیا ہے 2011 کو پاکستان نے امپلیمنٹیشن کا سال قرار دیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لئے ہم اپنی فرسٹ زلو میں کر رہے ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ سیکشن 5 کے تحت پبلک مقامات پر تمباکو نوشی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور 18 سال سے کمر کے بچوں کو سیگرٹ کی فروخت نہیں ہے تو اس کے پر عمل درامت کے لئے ہمارا فلال اسٹریس اس کے پر ہے ورک شاپ کے منتظمین نے کہا کہ پبلک مقامات تعلیم اداروں اور ٹرانسپورٹ میں سیگرٹ پینے پر پابندی آئیت کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ تمباکو نوشی کی قوانین پر عمل درامت کے اختیارات صوبائی اور ظلح حکومتوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں ہم نے ٹوبیکو کنٹرول سیل کی طرف سے کچھ سیشنز لائک ڈپارٹمنٹ میں پولیس ہو گئی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اوورال ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اوورال اور اس کے علاوہ بازار اور ہوتل ایسوسیشن کے جیسے ہم نے آج سیمینارز کرائے ہیں جس میں ہم نے تمام لوگوں کو ایویرنس دی ہے تمباکو نوشی کے حوالے سے تاکہ ہم اس لاغ کو پراپرلی امپلیمنٹ کر سکیں مردان ڈسٹرک کے اندر تو اس لئے میں ہم یہاں پر کام جاری ہے انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ بھی امپلیمنٹ کریں گے اور آپ نے ہمارا پورا پورا ساتھ دینا ہے اس جہاد میں ورکشاپ میں شریک قانون ناپس کرنے والے اداروں کے نمائندوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ نہ صرف تمباکو نوشی کے قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کریں گے بلکہ ترغیب اور اگہی کے ذریعے شیریوں کو تمباکو نوشی کے نقصانات سے اگاہ کریں گے ورکشاپ میں شریک تاجروں پر زور دیا گیا کہ قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو سگر پیروخ کرنے کے مجاز نہیں ہے ورکشاپ کے آخر میں سوال جواب کا سشن بھی ہوا جس کے دوران شرکہ کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے گئے پاکستان میں تمباکو نوشی کے خاتمے کے لیے متعدد قوانین تو بنائے گئے ہیں تاہم ضرورت اس عمر کی ہے کہ نہ صرف ان قوانین پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے بلکہ عوامی سطح پر شعور اجاگر کرنے کے لیے بھی اقدامات کی ضرورت ہے کمریمند خانبچہ کے ساتھ ایم بشیر عادل دنیا نیوز مردان ناظرین دوہزار دو میں انصداد تمباکو نوشی کا قانون منظور کیا گیا تاہم ابھی تک ان قوانین پر عمل درامت ممکن نہیں ہو سکا ہے اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ پہلے قانون سازی کے لیے شور مچایا جاتا ہے اور جب قوانین بنا دیا جاتے ہیں تو ان پر عمل درامت کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا اگر قانون پر مکمل اور درست طریقے سے عمل درامت کیا جائے اور قانون شکنوں کو ان قوانین کے مطابق سزا دی جائے تو پھر جرائم کی حوصلہ شکنی ممکن ہے امید کرتے ہیں کہ ٹو ویگو کنٹرول سیل عوام میں شور و آگاہی بیدار کرنے میں کامیاب ہوگا اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے خیبر بختونخواہ کی خبروں کا زلہ ہنگو میں پہلی بار یونیسیف کے طرف سے اور اگزے ایجنسی کے متاثرہ بچوں میں کپڑے اور بوٹ تقسیم کیا گئے زلہ ہنگو میں پہلی بار یونیسیف کی طرف سے اور ایجنسی کے متاثرہ بچوں میں کپڑے اور بوٹ تقسیم کیا گئے یونیسیف نے ہنگو کے علاقے دربیزی پلوسہ کچ بانڈا سنگڑا سپین خاورے اور دیگر علاقوں میں کیمپ لگائے اس موقع پر پی ڈی ایف کے زلائی چیئرمن پین امیر فیصل نے کہا کہ ہنگو انتہائی حساس زلہ ہے یہاں پر کام کرنا انتہائی مشکل ہے پھر بھی ہماری کوششی ہے کہ یہاں کے متاثرین کی بھرپور مدد کی جائے پولیٹیکل ایجنڈ ایف آر ٹانک نے فرنٹیر ورکس آرگنیزیشن کے دو مقفی ٹھیکیداروں کی بازیابی کے لیے بیٹنی قبیلے کی شاخ تتہ کے خلاف کریکڈاؤن کیا ٹانک میں بیٹنی قوم کی شاخ تتہ کے خلاف اکیس ایف سی آر کے تحت کریکڈاؤن کر کے نو قبائلی امائیدین کو گرکتا کر لیا گیا انتظامیہ نے ایکشن دو تعمیریاتی ٹھیکیداروں کے اقواہ کے بعد کیا آپریشن میں قبائلی امائیدین کی پانچ کارڈیاں بھی تحویل میں لی گئی ہیں پولیٹیکل انظامیہ کے مطابق بندوبستی علاقہ میں بیٹنی قوم کی دکانیں مارکٹنیاں کارباری مراکز سیل کر دی گئے ہیں جو کہ بیٹنی قوم کی کلاس فورم لازمین کی تنخواہیں بند اور شناختی کارڈ اور ڈومی سیل کی اجراب پر بندی برکراہ ہے پولیٹیکل انظامیہ کہیں ہیں کہ اقواہ فوج کتابن سے ٹانک ٹو مکین ڈبل لوڈ کی تعمیر کے سلسلے میں آئے دو ٹھیکیداروں کی اقواہ خلاف اس قوم کے خلاف کریک ٹاؤن شروع کیا گیا جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دو مغبی ٹھیکیداروں کو رہا نہیں کیا جا خیبر وقت انخواہ کے بعد آپ کو لیا چلتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ گڑڑیوں میں لال پیدا ہوتے ہیں لیکن جب بھوک اور فن مدد مقابل آتے ہیں تو جیت ہمیشہ بھوک کی ہوتی ہے اس کی عملی شکل مقامی فنکار سائنس صدیر احمد ہے جو حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے گائیکی کے فن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنانے پر مجبور ہے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں یہ حقیقت ہے کہ گڑڑی میں لال پائے جاتے ہیں اور جھونپڑیوں میں بے تہاشا فن پیدا ہوتا اور پروان چٹھتا ہے لیکن جب بھوک اور فن مدد مقابل آتے ہیں اور بھوک ہمیشہ جیت جاتی ہے اسی سلسلے کا ایک نام لوگ فنکار سائنس صدیر احمد بھی ہے جو گائیکی کے بے تہاشا فن کو بھیک مانگنے کا ایک ذریعہ بنانے پر مجبور ہے سائنس صدیر کی گائیکی بلا شبہ قابل تحسین ہے تاہم اس کا فن نہ صرف سرپرستی سے محروم ہے بلکہ اسے اپنے کمبے کی پرورش میں بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے سائنس صدیر جیسے کتنے ہی فنکار سرپرستی نہ ہونے کے باعث آخر ایک دن فن کا راستہ ترک کر دیتے ہیں فن اللہ تعالیٰ دی دینے جی فن مالک نے دیتا تھے ہیں لیکن اس بارے بھی اس دا قدر کوئی نہیں گروزگاری بہت زیادہ ہے ساری دہار پھرید ہے بچے اندھا پیٹ مسے پورا کیامرہ بین سلمان کے ساتھ ورزا محمد اسلام بید دنیا نیوز بلوال فنکاروں کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے عوام کے دلوں کو جیتنے اور انہیں خوشیاں فراہم کرنے والے فنکار قسم پرسے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ماضی کے بعد سپرسٹارس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں امید کرتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائے گی تاکہ فنکار بھیق مانگنے پر مجبور نہ ہو اور ایک بریک کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے ناروال میں فیض احمد فیض کی ولادت کے سو سال مکمل ہونے پر تقریب مقرر کی گئی موسیقی